جو کہ ایک رن مرید شوہر کے بارے میں ہے چھوٹی والا دن تھا اور یہ صاحب آرام کرنے کی بجائے یا اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے کہیں موج ملا کرنے کی بجائے گھر میں ہی اپنے اور بیوی کے کپڑے دھو رہے تھے بیوی جو تھی وہ اس دوران ڈرائنگ روم میں ساز بھوو والا جو ڈراما ہوتا ہے وہ دیکھنے میں مصروف تھی اس دوران ان کی ایک پڑوسن جو تھی وہ گھر میں آئی اس نے جب پڑوسن کے شوہر کو کپڑے دھوتے دیکھا تو قریب جا کر بولی اگر آپ کی بیگم اتنی لا پروہ اور غیر ذمہ دار ہیں تو آپ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے شوہر نے پڑوسن کے طرف دیکھا اور رونی صورت بنا کر بولا میں تو ایک بیگم کے کپڑے دھو دھو کر تنگ آگے ہوں تم چاہتی ہو کہ میرا کپڑے دھونے والا کام ڈبل ہو جائے نہ بابا نہ میں اس سے زیادہ کپڑے نہیں دھو سکتا رن مریدوں کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں کام سارے ایک ہی کرتے ہیں لیکن ذرا مختلف انداز میں جیسے یہ کپڑے دھونے والے رن مرید جس کا قصہ میں نے ابھی آپ سے شیئر کیا ہے اسی طرح ایک رن مرید اس طرح کا بھی ہوتا ہے جو کہ سلطان رائے کی طرح کیمرے کے سامنے تو اپنی ہیروین کو بالکل لفٹ نہیں کروا تھا لیکن کیمرہ بند ہوتے ہی ہیروین کے لیے جو ہے چائے کافی کا انتظام کرنے لگ جاتا ہے اس کی نخریں اٹھاتا ہے اور اس کی جو گرم چائے ہوتی اس کو پھونکے مار کر تھنڈا بھی کر دیتا ہے کہ کہیں اس کی ہیروین کے ہونٹ نہ جل جائے اسی طرح ایک اور رن مرید کا قصہ اب کچھ یوں ہے گھر کے اوپر والے حصے میں چھوٹا بھائی اور اس کی فیملی رہتی تھی اور نیچے اس رن مرید کی رہائش تھی بیگمات کی وجہ سے ایک دوسرے سے مقابلہ جو ہے وہ چلتا رہتا تھا اوپر والے پورشن میں رہنے والا بھائی رن مرید تھا اور وہ کپڑے دھونے والے رن مرید کی طرح اعلانیہ رن مرید تھا اور اس نے یہ بات کبھی اپنے بڑے بھائی سے چھپائی بھی نہیں تھی اور نہ ہی کبھی اس حوالے سے اپنے بھائی سے مدد مانگی تھی کیونکہ وہ اپنی گھریلو زندگی سے پوری طرح مطمئن تھا اسے رن مرید رہنے میں کوئی اتراز نہیں تھا نیچلے پورشن میں رہنے والا بڑا بھائی اپنے اس رن مرید بھائی کو بڑے تانے مارا کرتا تھا لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ خود بھی رن مرید تھا لیکن وہ اس بات کا اعتراف نہیں کرتا تھا یوں کہہ لیں کہ دھکا چھپا رن مرید تھا رن مرید ہونے کے باوجود بھائی سے کہتا تھا کہ میرا تو اپنی بیوی پر بڑا روب ہے اور پھر اس سے روب کا ثبوت دینے کے لیے اکثر شام کو کھانا کھانے کے بعد اونچی اور غسیلی آواز میں اپنی بیگم سے کہتا تھا کہ فوراں پانی گرم کر دو مقصد اس کا یہ ہوتا تھا کہ رن مرید بھائی اور اس کی بیگم تک آواز پہنچ جائے پھر ساتھ یہ سرگوشی کے انداز میں بیگم سے کہتا کہ تھنڈ بڑیئے مجھ سے تھنڈے پانی سے برتن نہیں دھو جاتے تو رن مریدوں کی مختلف اقسام کا ذکر کرنے کے بعد اب آتے ہیں اس طرف یہ شوہر ازراج جو ہوتے ہیں رن مریدی پر کیوں اتر آتے ہیں ایک خاتون کو بیاء کر لاتے ہیں اور ساری دنیا کے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ یہ اس خاتون کے لیے کھانا پینہ کپڑے زیورات رہائش تحفظ اور یہ ساری ضروریات جو ہیں یہ پوری کریں گے اور پھر عملی طور پر یہ سب کچھ کرتے بھی ہیں سارے ٹبر کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد اتنا کچھ کرنے کے باوجود یہ شوہر اس خاتون خانہ جو کہ صرف گھرداری کر رہی ہوتی ہے اس کے روح میں کیوں آ جاتے یہ سوچنے والی بات ہے لیکن میرے اور آپ کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے جو کہ رن مریدی کا عذاب سہر ہیں علامہ اقبال کا یہ شعر تو آپ سب نے سن رکھا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا تو اسی شعر کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے آپ کی بجائے ان رن مریدوں کو سوچنے کے لیے کہا ہے اگر انہیں اپنی حالت بدلنی ہے اور بے رحم پیر اور سنگ دل پیر سے جھٹکارہ حاصل کرنا ہے تو پھر سوچ بچار کی زہمت بھی انہیں خود ہی کرنی ہوگی ایسے بہت سارے اور بھی پیر ہیں جو قیام پاکستان سے لے کر اب تک اپنے مریدوں کو دن رات لوٹ رہے ہیں اب سب کا ذکر جو ہے وہ تو میں اس مختصر سی ویڈیو میں نہیں کر سکتا ایک دو جو پیری مریدی کے ایسے سلسلیں ان کا ذکر کر دیتا ہوں جیسے آپ کے زیادہ تر سیاسی رہنمہ وہ بھی یہی پیری مریدی والا سلسل ہے آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور پھر انہیں ایک بڑا رہنمہ بنا دیتے ہیں پھر ووٹ دیتے ہیں اور حکومت دلوا دیتے ہیں اور پھر یہ بے فیض رہنمہ جو آپ کی مدد سے حکومت میں پہنچتے ہیں یہ آپ کا احسان مند ہونے کی بجائے توتہ چشمی کا مزارہ کرتے ہیں اور اپنے اپنے موج میلے میں لگ جاتے ہیں لیکن مزے کی بہت یہ اس کے باوجود یہ آپ سے توقع کرتے ہیں کہ اس بے وفائی پر شور شرابہ کرنے کی بجائے آپ رہنمرید بن کر ان کی پرستش کرتے رہیں گے سیاسی جنرل بھی اسی قسم کے پیر ہیں یہ بھی ستر پشتر سالوں سے پاکستانیوں کو لوٹ رہے ہیں کاکول میں بھرتی ہونے سے لے کر ریٹائرمنٹ تک آپ کے پیسوں پر پھولتے پھلتے ہیں لیکن آپ کی اس قربانی کا انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا اور جب تک ان کے ہاتھ میں چھڑی رہتی ہے یہ آپ کو بھیڑوں کی طرح ہانگتے رہتے ہیں اگر کوئی بھیڑ ان کی چھڑی کا احترام نہ کرے تو یہ اسے زبا کرنے میں بھی دیر نہیں لگاتے ہیں ایسے اور بھی بہت سارے پیر ہیں اور ان پیروں نے بھی اپنے مریدوں کو اسی طرح شکنجے میں جکڑ رکھا ہے لیکن جہاں تک بات ہے اس سیاسی اور جرنیلی پیری مریدی والے شکنجے کی اور اس سے جہان چھڑانے کی تو اس کے لیے ایک بار پھر وہی بات میں دھورا رہا ہوں جو رن مریدوں کی بات کرتے ہوئے کہی تھی کہ پیر کے شکنجے سے نکلنے کے لیے سوچیں اور خود سوچیں البتہ انگریزی کا ایک محاورہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں سوچیں گے تو اس میں آپ کے لیے نجات کا نسخہ موجود ہے لیکن سوچنا پہلی شرط ہے محاورہ کچھ یوں ہے ساتھا ترجمہ جو ہے وہ کچھ یوں ہوگا کہ پرانی برائی جو برائی ہے پرانی برائی اس سے لڑنے کے لیے لازمی ہے کہ ہم نئی سے نئی قوت کا استعمال کریں اور چھوٹی سی وضاحت میں جاتی جاتے یہ بھی کر دوں اور یہ بڑی اہم وضاحت ہے کہ یہ جو نسخہ ہے یہ رن مرید شوروں کے لیے نہیں ہے جن کے قصے شروع میں میں نے آپ کو سنائے ایسا نہ ہو کہ کہ نہیں وہ اپنی بیگم کو پرانی برائی سمجھ کر یہ نسخہ استعمال کریں اور کام اور بھی بگڑ جائے